اسلام علیکم ویورز ہم لائف میں ڈیلی کچھ چیزوں کا استعمال ادھورہ کرتے ہیں کیونکہ ہم ان میں چھوپے ہوئے یوسفل فیچرز کے بارے میں نہیں جانتے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چھے ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کا اصل مقصد جان کر آپ کی لائف کافی آسان ہو جائے گی تو آپ کا ٹائمز آیا کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی انفرمیٹیو ویڈیو نمبر ون ٹوٹھ پکز کھانا کھانے کے بعد ہم سب ٹوٹھ پک کا استعمال تو کرتے ہی ہیں دانتوں میں فسے ہوئے کھانے کے ذرات نکالنے کے لئے ٹوٹھ پک کا استعمال کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹوٹھ پک کا ایک حصہ فلیٹ جبکہ دوسرے حصے پر اس طرح راؤنڈ کٹ ڈیزائن بنا ہوتا ہے جس سے ہم ٹوٹھ پک پکڑتے ہیں اس ڈیزائن کو بنانے کا ایک بہت یوسفل پرپلز ہے آپ ٹوٹھ پک یوس کرنے کے بعد کٹ والی سائٹ سے توڑ کر ٹوٹھ پک کو ٹیبل پر اس ٹوٹے ہوئے حصے پر رکھ سکتے ہیں تاکہ دانتوں میں یوس کیا ہوا حصہ ٹیبل پر نہ لگے اور آپ اس ٹوٹھ پک کو دوبارہ بھی یوس کر سکیں That's really a smart trick ویورز نیکسٹ پوائنٹ پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ تک ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز پہنچتی رہیں نمبر ٹو شرٹ ہک ویورز آج کل کیجول شرٹ تو ہر کوئی پہنتا ہے آپ نے کیجول شرٹ کی بیک پر ایسی ہک دیکھی ہوگی ہم میں سے اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہک کسی فیشن کے لیے بنای جاتی ہے جبکہ اس کے بنانے کا ایک اہم پرپس ہے شرٹ کو اگر کالر سے ہینگ کریں تو اس پر رنکلز آ جائیں گی اور آپ کو شرٹ دوبارہ اس طریق کرنا پڑے گی لیکن اگر اس ہک کا استعمال کرتے ہوئے آپ شرٹ کو ہینگ کریں گے تو شرٹ پر نہ صرف رنکلز نہیں پڑیں گے بلکہ آپ دوبارہ پریس کیے بغیر شرٹ پہن سکتے ہیں It's really a useful feature نمبر ٹری لیفٹ ویورز آپ نے کسی شاپنگ مال میں لیفٹ کا یوز تو کیا ہی ہوگا لیفٹ میں موجود ان بٹنز کو آپ نے کبھی غور سے دیکھا ہے ان بٹنز پر نمبر کے نیچے کچھ ڈوٹس کی شیپ بنی ہوتی ہیں جی ہاں یہ کوئی ڈیزائن نہیں ہے یہ بلائنڈز جانی نابینا لوگوں کی ایک خاص لینگویج ہے نابینا لوگ ہاتھ کے ٹس سے یہ لینگویج سمجھتے ہیں اور ان ڈوٹس کا مقصد بھی یہی ہے کہ نابینا لوگ بٹنز کو ہاتھ لگا کر اس پر لکھا ہوا سمجھ سکیں اور لیفٹ کا صحیح استعمال کر سکیں that's a great feature for blind people نمبر فور ہم لوگ سائیکل، بائک، کار یا بس پر سفردو کرتے ہی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ سب ویکلز کے ٹائر بلیک کلر کے ہوتی ہیں لیکن ہم اس بات پر کبھی دھیان نہیں دیتے کہ آخر بلیک کلر کے ٹائرز کا مقصد کیا ہے وائٹ یا کسی اور کلر کے ٹائر کیوں نہیں ہوتے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وائٹ کلر کے ٹائر کو ساف رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے ویسے تو ٹائر وائٹ ربر سے ہی بنتے ہیں جس میں بلیک کاربن مکس کر کے اس کو بلیک بنا دیا جاتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ بلیک کاربن سے ایک تو ٹائر کی مضبوطی بڑھ جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ زیادہ گرمی میں بلیک ٹائر خراب نہیں ہوتے that's great چائے اور کافی پینے کے لئے کپ تو سب ہی use کرتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کپ کے نیچے یہ گروز بنے ہوتے ہیں اور نیچے سے کپ فلیٹ ہونے کے بجائے دونوں سائٹ پر کٹ لگے ہوتے ہیں ان کٹس کو بنانے کے بھی دو پرپس ہیں پہلا مقصد اس کا یہ ہے کہ گرم چائے یا کافی کپ میں ڈالنے سے کپ کریک ہونے کا خطرہ رہتا ہے کپ کو گرم چائے یا کافی کی وجہ سے کریک ہونے سے بچانے کے لئے یہ گروز بنائے گئے تاکہ ہوا یہاں سے کروس ہو اور کپ کو زیادہ گرم نہ ہونے دے اور کپ ٹوٹنے سے بچا رہے دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ کپ دھونے کے بعد الٹا رکھنے سے پانی ان گروز کے تروں نیچے بہ جائے اور پانی اوپر جمع نہ ہونے پائے it's really a cool purpose of it نمبر 6 کیبورڈ لائنز آج کل کمپیوٹر یوز کرنا بہت کومن ہے کمپیوٹر پر ٹائپنگ کرنے کے لئے کیبورڈ یوز کیا جاتا ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کیبورڈ پر بٹن F اور J پر یہ چھوٹی چھوٹی ویزیبل لائنز کیوں بنی ہوتی ہیں ان لائنز کو بنانے کا ایک بہت important purpose ہے کیبورڈ پر ٹائپنگ کرتے ہوئے انسان کا دھیان سامنے سکرین پر ہوتا ہے اور یہ چھوٹی لائنز انسان کے ہاتھوں پر فیل ہوتی ہیں اور اس کو اپنے ہاتھوں کی پوزیشن کیبورڈ پر صحیح طرح رکھنے میں مدد دیتی ہیں تاکہ صحیح ٹائپنگ ہوتی رہے that's an amazing feature آج کیلئے بس اتنا ہی کمنٹس کر کے فیڈبیک ضرور دیں stay tuned for next videos اللہ حافظ